ایک لہنگا جو ہے مجھے نہیں پتا یہ آئیشہ کے لہنگے کی بات کی جاری ہے کہ ایک لہنگا ہے اس کی جو قیمت بتائی جاری ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ اور اس کے اوپر ہیرے جوارات اور سونے کی تارے تورے بھی ہیں اسی طریقے سے بختاور کے ابھی لہنگا بنایا گیا تھا اس میں بھی تقریبا سمی صاحب آٹھ سو گھنٹے لگے تھے اور پتہ نہیں کتنے ورکرس بیٹھے تھے تو بڑی بڑی لوگوں کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں اور پھر اس طرح کے لہنگے بنتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے بڑا خاندان ہے پاکستان کا پولٹیکل خاندان ہے شریف خاندان ان کے جو مریم نواز صاحبہ کے کلوتے صاحبزادیں جنیت صفدر صاحب ان کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں شادی تو ہو چکی لیکن بڑے لوگ ہیں امیر آدمی ہیں پیسے کی فراوانی ہیں تو وہ شادی دوبارہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہاں پر مریم صاحبہ نہیں جا سکی تھی وہ یہاں پر وانٹڈ ہیں کوٹ میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے تو وہ شادی اب دوبارہ ان کی ماں کی خوشی کے لیے یعنی مریم صاحبہ کی خوشی کے لیے وہ فنکشن جو لندن میں ہوا اس سے کئی گناہ بڑا فنکشن جو ہے وہ والدہ اپنے بچے کے لیے کر رہی ہیں ہمیں کوئی اس پر اتراز تو نہیں ہے یہ تو ان کے لیے خاندان کے لیے خوشی کی بات ہے لیکن جتنا پیسہ اور جس طرح سے جو ایونٹ ہے وہ اس کو دیکھنا جاننا لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا دلچسپی کا باعث ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو پولنٹیکل فگر ہیں ان کی جو بھی ایکٹیوٹی ہے وہ ایکچولی پبلک لائف ہی ہوتی ہے وہ پرائیوٹ افیر ہو نہیں سکتا اس لیے کہ حکمران جو کرتے ہیں لیڈر جو کرتے ہیں ان کی ایک ایک چیز پر میڈیا کی بھی نظر ہوتی ہے لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں اب یہ یہ جو شادی ہے اس میں دو تین چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ شادی کے لیے ولیمے کے لیے جو لوگ جن کو بھلایا گیا ہے دعوت دی گئی ہے ان میں جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا ہے پارٹی کے جو لائلسٹ ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے صرف چند لوگوں کو بلایا ہے شریف خاندان نے ولیمہ میں اور اس میں صرف کھوکر برادران کیونکہ وہ ایک طرح سے فرنٹ مین بھی ہیں مریم صاحبہ کے وہاں پر جو بھی پروپرٹی اور قبضے کا جو بھی لاہور میں معاملہ ہے لاہور کے لوگ کھوکر برادران سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں لیکن وہ شریف خاندان کے دل کے بہت قریب ہیں وہ لوگ جو ان پر بڑے الزامات ہیں ان کے پیلس بھی گرائے گئے ہیں بہت زیادہ ان کے اوپر الزامات ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں قبضے کے اور وہ سارا اور وہ کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی وہ فنڈنگ دیتے ہیں صرف ان کو بلایا گیا ہے باقی جو پولٹیکل لوگ ہیں مسلم لیک کی سٹرگل میں کسی کی جان گئی کسی کو جیل ہوئی کسی کو قید ہوئی کچھ ہوا وہ ان لوگوں کو بالکل نہیں بلایا گیا اور صرف یہ خاندان تک کی محدود رہا اچھا اس میں تھوڑا سا کمپیریزن اگر کر لیں تو محترمہ بینظیر بھٹو کی بھی شادی ہوئی تھی تو اس میں جو فنکچن تھا مین ایک فنکچن تھا اس میں پیپلز پارٹی کے ورکرز نے بہت بڑی تعداد میں ان کے لیڈروں نے ایک جلسے کسی صورت تک تیار کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے کارکنوں کو اپنے پارٹی کے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کیا تھا اور ورکرز اور کارکن اور جو پارٹی کے لوگ تھے ان کی دعاوں کے بیچ جو تھی محترمہ بینظیر اپنے آصف زرداری کے گھر گئی یعنی ان کی گھر والی بنی تو وہ ایک ہمیں فرق نظر آیا بہت زیادہ ہے پھر جب یہ ابھی بختاور کی شادی ہوئی تو اس میں بھی آصف زرداری صاحب نے تقریباً ایک ہزار میمان تھے اور اس میں جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کو دعوت دی گئی تھی کچھ ان میں آئے کچھ نہیں آئے لیکن اپنی پارٹی کے لوگوں کو اور اپنے جو پولٹیشنز ہیں ان کو انہوں نے نظر انداز نہیں کیا لیکن شریف خاندان ہمیشہ ہی وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے ان کی جو پہلی بھی شادی ہیں اس میں بھی وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ انہیں بلایا جائے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو خوشیاں ہیں ان کی جو شادیاں ہیں یہ صرف ان کے اپنے عزیز و اقارب کے لیے ہیں بہرحال ان کی اپنی یہ چوائس ہے ایک اور بات اس میں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پیسہ بہت خرچ ہوا ہے مثلا جو لہنگے ہیں جو کپڑے ہیں میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پہ لاکھوں کروڑوں روپے لگائے گئے ہیں اور بڑے بڑے نون جو جیسے ایچ ایس وائی حسن شہر یار خان ہے پھر اسی طریقے سے یہ جو ہیں بنتو کازمی یہ علینا آپ اس میں میری مدد کر سکتی ہیں یہ بڑے زبردست قسم کے یہ پھر ایک سائرہ شکیرہ میندی کا جوڑا ہے جو بنتو نے پھر ہے مریم نواز صاحبہ کی یہ بنتو کازمی اور یہ جو سائرہ شکیرہ صاحب ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی ڈیزائنر ہے یہ عام اور چاہ پھر جب شادی ہوئی تھی تو اس میں تو جو کپڑے جنہوں جو ڈیزائن ہوئے تھے وہ تو شاید ایک انڈین وہ تھی وہ صاحبہ ساچی تھے جب ان کا نکاح ہوا تھا شادی تو آپ پراپر لی ہوئے نہیں اب دیکھیں وہاں پر شادی ہو چکی وہاں پر نکاح نہیں ہوا تھا نکاح شادی سب کچھ ہوا یہ دوبارہ کیا جا رہا ہے یہ دو دو شادی ہیں پیسہ جب آپ کے پاس ہو الحمدللہ نہ مال دیا ہو بھلے کسی کا بھی ہو تو وہ جب آپ کی دسترس میں ہو تو پھر تو آپ خرچہ کرتے ہیں تو یہ دوسری شادی یہاں پہ تو لوگوں کی ایک شادی نہیں ہوتی لیکن یہ ایک ہی دونن سے دوسری دفعہ شادی ہو رہی ہے ان کی جنیس عبدال صاحب کی بہت یقیناً وہ خوش ہوں گے پھر وہ اپنے جو ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کے بھی وہ جوہر دکھا رہے ہیں ان کی آواز میں بھی بڑا سوز ہے کوالی نائٹ وغیرہ کوالی نائٹ میں انہوں نے رہت فتہ علی خان کے سامنے جو گایا وہ سب نے سنا پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہماری اگر ٹیم نے اس کو رکھا ہے اگر وہ اس کو اچھا نہیں وہ انہوں نے اس کا بھی نہیں اچھا بات جارہ ہے کہ ایک لہنگا جو ہے مجھے نہیں پتا یہ آئیشہ کے لہنگے کی بات کی جاری ہے کہ ایک لہنگا ہے اس کی جو قیمت بتائی جاری ہے کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیہ اور اس کے اوپر ہیرے جوارات اور سونے کی تارے تورے بھی ہیں اسی طریقے سے بختاور کے ابھی یہ لہنگا بنایا گیا تھا اس میں بھی تقریبا سمی صاحب آٹھ سو گھنٹے لگے تھے اور پتہ نہیں کتنے ورکرز بیٹھے تھے تو بڑی بڑی لوگوں کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں اور پھر اس طرح کے لہنگے بنتے ہیں یہ جو میں لہنگوں کی قیمت اور یہ سب دیکھ رہا ہوں نا آٹھ لاکھ سے پچاس لاکھ پھر پچاس لاکھ پھر پچیس لاکھ پھر دس لاکھ آپ کو پتہ ہے کہ تین کروڑ چار کروڑ پیسے اچھا خاصہ ہوسپیٹل بن جاتے ہیں اور بڑی چھاتے ہیں سادگی جو ہے اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے اور جو بہت سارے لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہوتا وہ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی کمائیگی کا پھر احساس ہوتا ہے اپنی حیثیت کا احساس ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں پھر یہ بات آتی ہے کہ ہم کیوں یہ سب نہیں کر سکتے پھر آدمی اپنی اولاد کے لیے جائز ناجائز کی طرف بھی دیکھتا ہے حکمران جو ہیں لیڈر جو ہیں ان کا ہر کام قوم اس کو بڑے غور سے دیکھتی ہے بینظیر صاحبہ آپ دکھا رہے تھے وہ بلکل سمپل ایک شلوار کمیز میں تھی اور میں کہا میں سننے کی بھی کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی تھی بارال مریم صاحبہ کا ایک ٹویٹ تھا کہ یہ ہماری پرسنل تقریبات ہیں تو اس کو آپ سیاسی کومنٹریز پر نہ کریں بلکل نہیں کرتے ہم سیاسی کومنٹری آپ کی اس بات کا احترام کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگیاں ہیں لیکن آپ کی جو ذاتی زندگیاں ہیں وہ پبلک لائف ہے وہ آپ کی پرسنل لائف نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے اس ملک کو لیڈ کیا ہے آپ کے والد صاحب نے اس ملک کو لیڈ کیا ہے آپ مستقبل میں اس کو لیڈ کرنے کی آپ وہ ہیں امیدوار ہیں تو یہاں پر اس ملک کے قانون میں شادیوں پر جو بے جا خرچہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے یقیناً یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی ایک ڈش نہیں ہوگی کتنی ڈشیں پکی ہوں گی لیکن کسی پولیس والے کی کیا مجال ہے جو وہ آپ کے گھر میں جا کے یہ چیک کر سکے کہ آپ نے کتنی ڈشز آپ نے پکائی ہیں اور آپ کے گھر کا فنکشن کتنی دیر تک جاری رہا ہے اور یہ جو اتنی بڑی دولت کی نمائش ہے جب اس کا حساب مانگا جاتا ہے کہ یہ دولت کہاں سے آئے یہ رسید مانگی جاتی ہے کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے یہ ابھی جب ڈیکور پر کتنا کرون روپے کا خرچہ بتایا جا رہا ہو رہا ہے لیکن یہ آپ لوگوں کے جو انکم ہے ٹیکس انکم اس میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو جو دنیا کے محضب ممالک ہیں وہاں پر ٹیکس ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے اور اس سے پہلے بھی لاہور میں ایک شادی ہوئی تھی عربوں روپے اس پر خرچ کیے گئے تھے تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ آیا اور انہوں نے ان کی تفصیلات مانگی لیکن اگر یہاں پر کوئی تفصیل مانگی جائے گی تو اس کو وکٹمائزیشن کا نام دیا جائے گا شباشیف صاحب نے ونڈش کا بنایا ہوئے تھا عثمان بزدار صاحب بیٹھے ہونے چاہیے کہ اس کے پر ایکشن لیں اس پر ایکشن تو یہ ایک لیول پر آکے ہماری حکومت آیا گی تو پھر ہم آپ کو تینس نیس کر دیں گے اب یہ جو سارا ذرک برک سب اس پر بڑا پیسہ خرچ ہوا ہے کہاں سے آیا یہ پیسہ اور کس طرح سے آیا کیا یہ ٹیکس میں یہ تھا یا نہیں تھا اور پھر جب سادگی جو ہمارا قانون ہے اس میں یہ کہی گئی بات کہی گئی ہے جہیز پر پابندی ہے اور کھانے پر یہ ہے کہ ایک یا دو ڈش سے زیادہ نہیں ہوگا تو یہ جو سب کچھ ہے کیا اس کا کوئی حساب کتاب لینے والا ہے حقیقی تبدیلی عمران خان صاحب تب آئے گی جب آپ اپنے گھر میں بھی اس طرح کی ہونے والی چیزوں کو دیکھیں گے اور باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے ابھی آپ کے اردگرد بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بڑے الزامات ہیں جنہوں نے بہت مال بنایا اور کوئی ان کی پوچھداش نہیں ہے تو پھر شاید مورالی آپ بھی یہ حق کھو چکے ہیں کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا لیکن پاکستان کے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں وہ غریب لوگ جن کی جو اصل سٹیک ہولڈر ہیں جو اس ملک کے اصل وارث ہیں جن کی جیبوں سے جن سے ٹیکس کی صورت میں کرپشن کی صورت میں جو پیسہ نکال کے ان بڑے لوگوں کے پاس کیا وہ ضرور اس بات پر سوال کر سکتے ہیں لیکن اس نکار خانے میں توتی کی آواز کہا تک جائے گی اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے میں ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہوں میں ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن جو یہ تلخ سوالات ہیں ان کے جوابات مجھے نہیں پتا کوئی دے سکتا ہے کبھی یا نہیں لیکن یہ تکلیف دیتے ہیں اگر ہر گھر میں ایسی خوشی ہو ہر بیٹی اگر اسی طرح جا سکے اور ہر گھر میں اسی طرح اگر ان کے ارمانوں کے پھول کھل سکیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے یہ کوئی جیلیسی کی وجہ سے بات نہیں ہے لیکن غریب کو جب اس کی غربت کا آپ احساس دلائیں گے تو یہ بہت تکلیف دے بات ہے یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی